موسیقی موہن پارہ میں علاقی دیہاتی بینک میں تینات تھے وہ راجستان کے ہنمان گڑھ کے رہنے والے تھے سرکشہ بلوں نے علاقے کو گھیر کر سرچ آپریشن شروع کر دیا اس سے پہلے آتنکیوں نے کلگاہ میں ہی ہندو مہلا ٹیچر کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی گھاٹی میں آتنکی رگاتار ہندو ناغرک اور سرکاری کرمچاریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں حال ہی میں بڑھ گاؤں میں کشمیری پنڈت راہل بھٹ اور کلگاہ میں مہلا ٹیچر کی ہتیا کے ویرود میں بڑے استر پر ویرود پردشن بھی ہوئے جمہو کشمیر میں ٹارگیٹ کلنگ کے بیچ پرشاسن نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ہندو سرکاری ادھکاریوں کا ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو بھی کرمچاری دور دراز علاقوں میں کام کر رہے ہیں انہیں کشمیر کے زلہ مکھیالے لانے کی تیاری ہے اوپراج پال منوچ سنہ نے ایک اہم بیٹھک کی تھی جس میں لگاتار گھاٹی میں ٹارگٹ کلنگ پر چرچہ کی گئی جمہو کشمیر میں سرکاری سیواؤں میں لگے کشمیری پنڈت آتنکوادیوں کے لگاتار نشانے پر ہیں میٹنگ میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ ان تمام ہندو کرمچاریوں کو سرکشت آواز دینے کی ذمہ داری بھی پرشاسن کی رہنے والی ہے ایسے میں ان کا صرف ٹرانسپر نہیں کیا جارہا بلکہ سرکشت آواز کی گارنٹی بھی دی جارہی ہے یہ فیصلہ اس سمیں لیا گیا جب کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بڑھ چکا ہے پچھلے کچھ دنوں سے آتنک کی لگاتار کشمیری پنڈتوں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں سرکاری ادھکاری راہل بھٹ کے حدتہ سے وہ دور شروع ہوا تھا جو ابھی تک تھما نہیں ہے ایسے میں گھاٹی میں کشمیری پنڈتوں دوارہ لگاتار ویروت پردشن کیا جارہا ہے مانگ کی جارہی ہے کہ ان کا جمہو میں ٹرانسپر کیا جائے اب اسی مانگ کے بیچ پرشاسن نے کشمیر میں کام کر رہے سرکاری ہندو کرمچاریوں کو یہ رہت دی ہے لیکن اس فیصلے سے ہندو کرمچاری سنتوش نہیں ہے ان کی مانے تو انہیں اب صرف جمہو میں اپنا ٹرانسپر چاہیے وہ گھاٹی میں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ موڈی سرکار پر بھی ان کی مانگو پر دھیان نہ دینے کا آروپ لگا رہے ہیں کانگریس نیتہ رہول گانڈی نے بھی سرکار پر نشانہ سادتے ہوئے کہا کہ جہاں ایک طرف کشمیر میں کشمیری پنڈتوں کی لگاتار ہتیائیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف موڈی سرکار اپنے کارکال کے آٹھ سال پورے ہونے کا جشن منانے میں مست ہیں اس بیچ پلواما کے حوالے سے ٹرانزٹ آواز میں رہ رہا ہے کشمیری پنڈتوں کو لشکر اسلام نام کے آتنکی سنگٹن نے دھمکی دی ہے آتنکوادیوں کی اور سے جاری کیے گئے ایک پوسٹر میں کہا گیا ہے کہ کشمیری پنڈت گھاٹی چھوڑ دیں یا پھر موت کے لیے تیار رہیں اس ٹرانزٹ آواز میں رہنے والے زیادہ تر کشمیری پنڈت سرکاری نوکری کرتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ حال میں گھاٹی میں کشمیری پنڈتوں پر حملے بڑھ گئے ہیں سرکاری کرمچاریوں کے علاوہ سرپنچ اور مزدوروں کو بھی آتنکی اپنی گولی کا شکار بنا رہے ہیں پوری کوشش کی جاری ہے کہ گھاٹی کا موحل خراب کیا جائے لیکن آپریشن آل آوٹ کے ذریعے آتنکیوں کو لگاتار مہتوڑ جواب دیا جا رہا ہے اس سال مئی مہینے تک ہی کئی آتنکیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا جکا ہے تمام چیزیں ہیں جو کشمیر کو لے کر چنتہ کے وشائے بنی ہوئی ہیں اور جب کشمیری پنڈتوں کی بات آتی ہے تو نشت طور پر ان کا جو بھے ہے ان کا جو ڈر ہے اس کو کیسے کم کیا جائے اس پر بھی ویچار کیا جا رہا ہے اور گرہ منتری کی میٹنگ بھی ہونے والی اس کو لے کر جس میں ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا اور کہاں کہاں کیا ویوستائیں کی جائیں کشمیری پنڈتوں کے لیے اور جو وہاں پر ادھکاری کی روپ میں تینات ہیں ان کے لیے خاص مہمانوں سے ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ سمیت شرمہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اور ساتھ ہی ڈاکٹر گگن بھگت ہے نیشنل کانگریس کی طرف سے رویندر شرمہ ہے کانگریس جمہو اینڈ کشمیر کرتر سے آپ سب ہی میمانوں کا بہت بہت سواگت ہے اور سب سے پہلے سمیت جی آپ کے پاس ہی آنا چاہیں گے کیونکہ سرکشہ کی بھاونہ جب تک نہیں ہوگی اگر سرکشہ لوگوں کو نہیں ملے گی تو نشطی طور پر یہ ڈر ایسے ہی بڑھتا جائے گا اور کافی سمیت سے پردرشن بھی ان چیزوں کو لے کر ہو رہا ہے کہ کشمیری پنڈیتوں کو سرکشہ مہیا کرائی جائے ان کا دھیان رکھا جائے یا یہاں سے انہیں باہر شفٹ کیا جائے ایسے میں وہ دابے اور وہ سپنا کہیں نہ کہیں پردھان منتری جی کا جو کہہ رہے ہیں کہ شانتی ویوستہ جمہو کشمیر میں قائم رہے گی اور ایک علاق کشمیر دیکھنے کو ملے گا اس کو جھڑکا لگتا ہوا یہاں نظر آرہا جس طرح سے لگاتا ہے ٹارگٹ کی لنک کی جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے رویل نے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طرح کیا پہلے یہاں پہ انیس سو نبے کے بعد اور نبے کے دور میں جب یہ سسٹم ہوا تھا وہاں پہ بہت زیادہ آن تک جو تھا فیلایا گیا تھا اور اور اس وقت کی جس طرح کی جو سیچویشنز ہی اور آج کی سیچویشنز کو ایسا بنانے کا پریاز جو کیا جا رہا ہے تو اس میں یہ ناکام ہی ثابت ہوں گے کیونکہ جتری بھی یہاں پہ ہماری فورسز وغیرہ ہیں وہ ان کو لگاتار موت اور جواب دیتی جاری ہے اور اب سب سے بڑی بات چنتہ کی یہ ہے کہ یہاں کے جو ستھانی لوگ ہیں انہیں اس میں ساتھ دینا بہت ضروری ہوگا کیونکہ کئی جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے کہ سینڈگر میں جب یہ ملیٹینٹس کو ایک بتایا جاتا ہے کہ کس جگہ پہ کون پرٹیکلور پرسنر وہاں جا کے اسے ٹارگٹ کیا جائے تو یہاں پہ ستھانی لوگوں کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے حالات جو ہیں وہ کئی حد تک کابو ہو چکے ہیں پرانتو اسے بگار کے جس طرح کا یہ سامنے شو کرنے کا کوشش کی جا رہا ہے اور آم جنتہ کو مارا جا رہا ہے اس میں پیچھلے دنوں میں ایک مسلم لیڈی کو بھی اور ایک پولیس جو سا پولیس والا اس کو بھی مارا گیا ہے تو صرف اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور کلنگز کر کر کے یہ جو ہے کشمیر کے حالات کو ایک بڑا چڑھا کے دکھانے کا پریاست کیا جا رہا ہے پرانتو آپ یہ پورا یقین اور اشواسن دیا جائے گا کہ اس چیز کو آپ دیکھنا جلد سے جلد جو ہے کنٹرول پر لیا جائے گا اور یہ جو ٹراکسٹر کرتے ہو جیے جس پر یہ کہا گیا تھا کہ پوری طرح سے سرکشہ بہستہ دیکھے جائے گی جب دلگوں میں ڈر بیٹھا رہے گا تو ان کا پلائن کا بھی مدد آتا ہے اور وہ لگاتار اس بات کی چیتابنی بھی دے رہے ہیں کہ اگر جلد سارے قدم نہیں اٹھائے گا تو پلائن کر سکتے ہیں وہ اور یہ بھی عاروپ لگایا کہ سرکار سن نہیں رہے ہیں میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو پہلے والے سسٹم دیکھیں تیچھے کتنا ابھی سسٹم جو ان میں پتہ چلا ہے کہ جب سے پریسیمنٹ کی ریپورٹ آئی ہے اس کے بعد یہاں پہ حالات جو ہے یہ بگاڑنے کی انہیں پتہ چناؤ آنے والے ہیں تو یہ حالات بگاڑنے کے لیے دن پتہ دن جس طرح کے کارکر امانات یادرہ بھی آ رہی ہے اس کے لیے بھی ایک غیشت کا محول دکھانا چاہتے ہیں پرانتو پیرا ملٹری فورسیز اپنا کارک کرتی جا رہی ہے اور ملٹینس کو جو ہے موت اور جواب دیا جا رہا ہے پرانتو باہت آکے وہیں پہ رکھتی ہے کہ وہاں کے سانی لوگوں کو اس کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے چیز میں انہیں پڑے گا کہ یہ جو کشمیر کے لے کے جو ہمیشہ یہ واضی واض رہتا ہے کہ آزادی آزادی اور کشمیر کی بات کرتے ہیں تو پورا ہندوستان ان کا ہے یہ سمجھنے کا پریاس انہیں کرنا پڑے گا آج آئی ایس کے اگزامز میں کشمیر کے بچے جو ہیں وہ اتنا اچھا اور نکال کے آ رہے ہیں اور ایڈنسٹریٹی سرویس دے رہے ہیں دیش کے لیے تو یہ چیز جب تک وہاں کے سانی لوگ نہیں ساتھ دیں گے اس میں تھوڑی سی ارچہ ہے باقی ہماری جو پیرا ملٹری فورسیز ہے وہ جواب دینی ہے اور سرکار پوری صرف سے ایسے ملٹری اٹیک اور پاکستان چین گمدی نیت اور نیتی کو جو ہے موت اور جواب دینے میں سکشم ہے ٹھیک ہے رویند چرمہ جی جس طرح کی گھٹنائے ہو رہی ہیں جب بھی اس طرح کی گھٹنائے ہوتی ہیں تو اس پر سیاست شروع ہو جاتی ہے آرو پرتیروپ کا دور شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کشمیر ہو چاہے دیش کا کوئی بھی ستھان ہو جب بھی آتنکی گھٹنائے گھٹتی ہیں تو کانگریس سرکار بھی اگر رہی ہے تو وہ یہی کہتے رہے کہ ایسے معاملوں پر سب کا ایک ہونا بہت ضروری ہے تو ایسے معاملوں پر سیاست شروع کیوں ہو جاتی ہے رویند شرمہ جی آواز آ رہے ہیں آپ تک رویند جی آواز پہنچ رہے ہیں آپ تک ہماری ہیں ڈاکٹر گگن شاید رویند جی تک آپ ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہیں گے کہ ایک تو یہ اس گھٹنا کو لگاتار جو ٹارگٹ کلنگ کی گھٹنا ہے آ رہی ہیں لگ بک سولہ ایسی گھٹنا ہے جو آ گئی ہیں ابھی تک گیر مسلموں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ اس طرح کی گھٹناوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سرکار کے دعوے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو باتیں کہی ہیں اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے کوئی منشاہ پر سوال آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ سرکار ہمیشہ یہ کہتی ہے وہ اپنی طرف سے پوری گمبھیرتہ بھرتتی ہے لیکن جب اس پر سیاتھ شروع ہوتی ہے تو نشی طور پر سوال کھڑے ہوتے ہیں ربندر جی نمشکار ساتھی پہندسٹو کو بھی نمشکار اور آپ سے سارے درشکوں کا بھی لندن میں بہت ذمہ داری سے بات کہنا چاہوں گا کہ جب بات دیش کی آتی ہے اس میں نیشنل کانسنس کو زبکش پاٹی نہیں ہے یہ سجھان منتری کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑی ہیں جو مارے جا رہے ہیں وہ بھارتی ناغریک ہیں ہارتی درشک پہ مارے جا رہے ہیں اور مارنے والا جو ہے یہ مان لیجیہ بھاجپا کو میں صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈمیٹ کریں یہ کررسٹ ہیں وہ آپ سے دو قدم آگے ہیں آپ کے ٹائم پر کیا کر رہے ہیں کوئی مارا جاتا ہے سنویدنا جتاتے ہیں گھر جاتے ہیں ایک پیشی آناؤنس کرتے ہیں آنتکوادی آپ سے آگے ہیں بہت آگے ہیں ہم کوئی علوچت نہیں آکے ہم ساتھ کھڑے ہیں دیش ہمارا ہے مل کے ہمیں بچانا ہے یہ بات بلیم گیم کرنے کی نہیں ہے یہ ٹائم بلیم گیم کا نہیں ہے ایڈا نیشن ہم کے ہمارے اوپر ایک لڑائی ٹھوپی گئی ہے ایک وار ٹھوپی گئی ہے ٹیروریزم کے روپ میں جہاں دشمر ہے جو چھپا ہوا ہے پاکستان نے پہلی بار نہیں کیا ہے پاکستان میں قبالہ ہی آئے تھے اس کے بعد ترگل وار دیکھ لیجئے اور یہ جو ٹیروریزم ہے ایک طرح کی وار ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں سی ویل آئیے اور مانیے کہ آپ نے سیسی کو صحیح سمالہ نہیں ہے یہاں پر ورنہاں سمالہ ہوتا تو مارے نہیں جاتے اتنے لوگ ہم بار بار کہتے ہیں یہاں پر بار بار کہتے ہیں کہ سرکشت نہیں ہے سرکشت نہیں ہے اور کتنے ورش لگ گئے کتنا سمیں لگ گیا کتنی شہادتیں ہو گئی ہماری پہلے کی طرح زیادہ گھٹنا ہے تو اس طرح نہیں ہو رہی ہے اگر دیکھا جائے پورا آکڑے پر پرکاش جالا جائے تو جس طور میں لگاتار گھٹنا ہے ایک کے بعد ایک ان کو سمالنا مشکل ہو جاتا ہے کم سے کم یہ سرکار میں کیا آپ کو لگتا نہیں کہ اس طرح کے انتظام کیے ہیں کہ آتنکی لگاتار شکار ہو رہے ہیں اندرونی جو حملے ہوتے تھے وہ رک گئے ہیں پشمیر کے جو حالات ہیں اس میں جس طرح سے غیر مسلموں کی حتیہ کی جارے ہیں اس سے سوال ضرور کھڑے ہوئے ہیں کہ سرکشہ کے انتظاموں کی بات کرنے والی سرکار اور پرشاسن آخر کہاں کھڑا نظر آتا ہے ایک کے بعد اگر ایک دیکھا جائے تو پانچ مہینوں میں سولے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ اب تک سامنے آئے ہیں سولے لوگوں کی حتیہ کر دی گئی ہے آتنکیوں کے دورہ حالانکہ آتنکیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو سرکشہ دینے کی بات کی جاری تھی کشمیری پنڈیتوں کو وہاں بسانے کی بات کی جاری تھی ان کا حق دلانے کی بات کی جاری تھی اور وہ لگاتا ہے اس کا شکار ہوتے جارہے ہیں تو ایسے میں اسرکشہ کی بھاونہ ان لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے کئی پردرشن بھی ہو چکے ہیں پلائن کی بھی بات کی جاری ہے ان سوالوں کی جواب تلاشنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر گگن بھگت نے آروپ یہ لگایا ہے کہ کشمیر کے رہنے والے لوگ ہی درگ کے سائے میں جی رہے ہیں تو اس بات کو ہم سمجھ شرمہ جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ کشمیر کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ درگ کے سائے میں جیننے کو مجبور ہیں صرف کشمیری پنڈیتوں کی ہی حتیہ نہیں ہوئی ہے غیر مسلموں کی ہی حتیہ نہیں ہوئی ہے کئی ایسے بھی لوگ مارے گئے ہیں جو وہاں پر مسلم سمدائے کو لوگ دی ہیں دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا صحیح بات ہے کہ وہاں پر خالی ایک ہندوی نہیں ایک گہر مسلم ہی نہیں مسلم لوگ بھی وہاں پر ٹارگٹ ہوئے ہیں اور وہی مسلم ٹارگٹ ہوئے ہیں جو نیشن کو پریورٹی دیتے ہیں گگن بگا جی کا یہ کہنا ہے کہ جو تصویر دکھائی جاری کشمیر کی ویسی تصویر ہے نہیں گگن بگا جی کی باتوں کا ہم سیرس نہیں لیتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ وہاں پر دیکھیں جو یاسین ملک جیسا جو وہاں پر جس کو اتنی بڑی ابھی سزا ملی ہے اور اس کے اوپرا جب کشمیر کی ان کی لیڈرشپ جو ایم سی کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کی جو تینے لیڈرشپ ہے انہوں نے ایک بار بھی یاسین ملک کے خلاف ایک بات نہیں بولی اور جب ان سے کہیں چینلز کے معجم سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں یاسین ملک کے بارے میں آپ کیا بھوتے ہو تو انہوں نے سیاست دکھائی انہوں نے آپ یہ بات کرتے ہیں دیش کی اور راشت کی بات یہاں پر کر رہے ہیں راشت کو یہ مانتے ہیں سرو پری تو یہ پہلے بات کرتے ہیں کہ یاسین ملک جلتا جو ہے اسے خالی عمر قید نہیں اسے سزائے فانسی ہونی چاہیے تھی لیکن وہاں پر ان کی کشمیری سیاست وہاں تک رنگ لائی کہ کشمیری سیاست صرف کشمیر تک کی سیمیت ہے وہ ہندوستان کے بارے میں بہت کمت جو ہے وہ چھوٹ دیجئے کیونکہ اگر ان کی ناغرک ہندوستان سے پریم ہوتا اور ہندوستان کی ناغرکتہ تو راشت سے پریم ہوتا تو آپ سے پہلے یاسین ملک کے خلاف ایک بہت اچھی چپنی دیکھے بتاتے کہ آپ لوگ بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ یاسین ملک جو ہے وہ کانگرس کے جو پرائیم شرطہ ہمارے دیج کے لیے کانگرس کے داکر محمود سینجی کے ساتھ جا کے ہاتھ ملاتے ہیں اور یہاں پہ کانگرس بھی اس کے سمرتر میں بات کرتی ہے یہاں پہ انسی بھی بات کرتی ہے تو اس طرح کے لوگوں کو جو بڑاوات ہو گئے میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہاں کے لوگ جو ہیں جو ساری وہاں کی جنت ہے وہ ساتھ ہو جائیں ایک ساتھ ہو جائیں آرمی جو وہاں کی پہلا ملٹری ہے جو پولیس ہے وہ اپنا کٹے میں نباتی جاری ہے لگاتار ملٹنس کو موت اور جواب دے رہی ہے پاکستان کو جواب مل رہا ہے پانتو وہاں کی لوکل لیڈرشپ جو ہے جن کے بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ لوکل لیڈرشپ جو ہے دیش کی بات کرتی ہے اور باکستان ناکام ہے دیکھیں یہی پہ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کہی کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر ساتھ کھڑے ہیں تو ساتھ کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہو جائے کیونکہ اگر آج وہاں پہ حالات پہلے سے بہت ٹینک ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے جیسے حالات پہ پہلے وہاں پہ ترنگا لگانے میں بھی شرم آتی تھی اور آج لاشوک بھی ترنگے لگ رہے ہیں یہی بات جو ہے وہاں کی لوکل لیڈرشپ کو اور وہاں کے جو کچھ دیش کے ویروت چلنے والی پارٹیز ہیں اور جو دیش ویروتی باتیں سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو جو ہے یہ کھڑی نہیں اتر رہی میں آپ کو بتاؤں جو وہاں کے کچھ لوگ جو ہیں جو مسلم سمودھائے کے لوگ ہیں وہ دیش کو سروپری مانت سے چلتے ہیں پر ہم تو کچھ چنے گنے لوگ جو ہیں وہاں پہ جنے چنے اور وہ پاکستان کی جو آئیڈالوجی ہے اس کے تحت چلتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے تو یہ ایم سی کے جو یہاں بیٹھے ہیں پاکستان سے بات کیجئے ہم کیا بات کریں پاکستان سے اگر سرکار کے ساتھ ہیں سرکار کی نیتیوں کے ساتھ ہیں دیش کے ساتھ ہیں تو چیزیں سپشٹ ہونی چاہیے یاسن ملک کو لے کر ساف ساف کہہ رہے ہیں سمید شرمہ جی کہ ایک بھی بیان اس طرح کا نہیں آیا ہے جو کم سے کم سنتشت کرنے والا ہو بلکہ عمر قید فانسی کے لیے انکار کیا جا رہا تھا غلط طریقے سے فسایا گیا اس بات کے لیے کہا جا رہا تھا تو کہیں نہ کہیں سوچ میں فرق ہو جاتا ہے اور اس لیے ہم نے آپ سے کہا کہ یہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کسی الیگل گتی ویدی میں شاملی نہیں ہوتے ہیں پہلے تو پتھر بازی ہوتی تھی آتنکیوں کے جنازے میں جایا جاتا تھا اس طرح کی چیزیں اگر رک رہی ہیں تو کیا دکت ہے رواندر جی سب سے پہلے میں آپ نے بائی سمیدنی کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پارٹی کا پروقفہ ہوتا ہے وہ پارٹی کیا کہنا چاہتی ہے اس کے مردے پہ کیا سٹینڈ ہے وہ ظاہر کرتا ہے یاسین ملک پہ کیا سٹینڈ آب گیا کئی بار کہا یاسین ملک کے معاملے میں کورٹ کے جو بھی نڑنے ہوگا ہم سممان کریں گے ہم سمیدانو اشواس رکھتے ہیں مجھے نہیں پتا موڈی جی کیا کہتے ہیں یا ہمیشہ جی کیا کہتے ہیں ایزا پولٹیکل پارٹی کے عدیت ہونے کے باتے تو اگر یاسین ملک آتنکی گھتے ویڈیو میں شامل ہوتا تو اس میں آپ کو کہنے میں کیا دکت ہے کہ ایسے لوگوں کا آپ ویروت کرتے ہیں کیوں نہیں کہتے ہیں ہزار بار کہا ہے ایسے لوگ جو سماج میں ٹیروریزم کو بڑھاوا دیں گے ہم کبھی ساپ نہیں پڑے ہوگے ہم روز کریں گے ہم ہر بار کہا ہے ہزار بار کہا ہے لیکن سبندر جی اگر میرے یہ کہنے سے یاسین ملک خراب ہے غلط کیا سزا جو اپنے ٹیپ ہو گئی لاز چوک میں سرنگا لگانے سے کیا یہ سمید جی آشواسن دیں گے کہ آپ کو ٹارگیٹڈ کلنگ نہیں ہوگی اگر یہ کرنے سے یہ مدتہ بٹانے والی بات ہے آپ ایڈمنٹ کیجئے کہ آپ نے جمہو کشمیر کو نائنٹی کی دور میں واپس لیایا ہے آج یہاں پر ہر ایک ویقتی در کے سائے میں زیرہ ہے کشمیری پندیٹ جو ہے وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ہم کشمیر میں نہیں رہنا چاہتے ہیں اتنی مہنت سے ہم نے ان کو بکھایا تھا لیکن انہوں نے ایکسپرمنٹ کیا آج کشمیر کو ایک ریسرچ لیبورٹری بنا دی ہوئی کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ آج ایک گنی فک کی طرح ایکسپرمنٹ کی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر کشمیری پندیٹوں کو بلی کا قطرہ بنایا جا رہا ہے آپ کے پردان منطری نے کیا کہا تھا سپن انچ کا سینہ کہا تھا گھر میں گھتے ماریں گے موضی جی گھر ہمارا ہے اور ہمارے لوگوں کو گھتے مارا جا رہا ہے کہاں پر رہا آپ کا سپن انچ والا سینہ کہاں بڑی بڑی باتیں چائنہ اندر آ رہا ہے کہاں پر آپ کا سینہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ سپن انچ والا سینہ ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ کی سرکار نے اتنے سارے دعوے کیے تو پھر وہ چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہی چاہے کشمیر کے رہنے والے ہوں چاہے کشمیری پندیتوں کی آپ بات کر رہے ہوں ہر کوئی ڈر کے سائے میں جینے کو مجبور ہیں آدم کی گھٹنا ہے تو رکی نہیں رہی ہے اور کشمیری پندیتوں کو چاہے مووی کے ذریعے ہو سیاست چمکانے کا کام کیا جا رہا نہیں سیاست استعمال کیوں کیا جا رہا یہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کشمیری پندیتوں پر کوئی ٹھوس کام نہیں ہو رہا ہے ان کو بسانے کے لیے ان کی سرکشہ کے لیے لیکن سیاست کو لے کر سیاست چمکانے کا کام ضرور کیا جا رہا کشمیری پندیتوں کو وہاں بسانے کے لیے جو کارے ہو رہا ہے اسی میں ارنگا آرانے کا پریاد ہوا جا رہا ہے یہاں پہ کشمیریوں کو پسانے کے لیے جب انہیں پتا چل رہا ہے جو یہاں کے سننگر کے ملٹینٹ پاکستان کے آئے ہوئے بیجے ہوئے جب انہیں پتا چل رہا ہے کہ کشمیروں کے حالات ادھر رہے ہیں تو انہیں بگاڑنے کا پریاز جو کیا جا رہا ہے اس میں بار بار میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ یہ جو یہاں پہ کہتے ہیں جو یہاں پہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ڈرگنٹ بھی بیٹے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ یہ تو سویکار کریے کہ کہیں نہ کہیں آپ ناکام ہوئے ہیں لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے کیا دکھا جائے کلال بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے وقت اتنی تھا ہمارے پاس لیکن کشمیری پندیت جو ہے اس وقت بھیاوے استطیق میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے پردشن کیا ہے سرکار سے مانگ کی یا تو انہیں یہاں سے ہٹائے جائے یا پھر ان کی سرکشہ کے انتظام کیے جائیں پلائین کو لے کر بھی چتاب نہیں دیا حالانکہ اب جو ہے گرہ منتری کا دورہ ہونے والا ہے بڑے اس طرح پر میٹنگ ہونے والی ہے اس کے بعد سرکار اس پر دیکھے گی کہ کیا قدم اٹھائے جائیں حالانکہ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آتنکی گھٹنا ہے جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھیں اس پر کہیں نہ کہیں ورام لگا ہے اور جس طرح سے سینکوں پر حملہ ہوتا تھا پتھر بازی ہوتی تھی ان گھٹناوں پر بھی ورام لگا ہے یعنی ایک سیمت کر دیا ہے آتنکیوں کو ایسے میں آتنکیوں کی بوکھلات ہے کہ کسی طرح سے کشمیریوں میں یا غیر مسلم لوگوں میں ایک ڈر بیٹھایا جائے اور انہیں یہاں سے پلائن کے لیے مجبور کیا جائے لیکن فیلال ایسا ہونا سمبب نہیں ہے کیونکہ اب جو میٹنگ ہونے جاری ہے اس کے بعد کوئی ٹھوس کاروائی کی جائے گی اور امید کر رہے ہیں کہ اس طرح کی گھٹنایں آگے رکیں گی اور کشمیر میں شانتی کا ماحول ہوگا مدہ میں فیلال اتنا ہی جڑ رہی ہے ہمارے ساتھ